بسم اللہ الرحمن 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 سکتے ہیں یعنی وہ طریقہ کیا ہے جس سے آپ سکھ سکتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے give up the ghost give up the ghost یہ ایک idiom ہے جس کی معنی کیا ہے مر جانا give up the ghost کا مطلب کیا ہے مر جانا مر جانا انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں to die give up the ghost کا مطلب کیا ہے to die ہاں جو امتحان امتحانات میں دیتے ہیں وہ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ give up the ghost مثال کے طور پر یہ دیا گیا ہے تو آپ سے مختلف اس میں سے a b c d اس میں سے لکھا گیا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے یا یہ وغیرہ وغیرہ تو اس میں سے یہ بھی ہوگا ایک ڈائی یعنی اردو میں اپنی امتحان والی نہیں دیتے کہ give up the ghost کا مطلب کیا ہے مر جانا مر جانا یا پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ نہیں اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ give up the ghost کا مطلب کیا ہے تو اس میں سے ایک جو اکشن ہے یا ایک جو حالی جگہ ہے یا اس طریقے سے بھی دیتا ہے کہ give up the ghost کا مطلب کیا ہے تو ڈائی جی تو اردو میں سے کہتے ہیں مر جانا اور اس طریقے سے بھی سیکھ لیں اس طریقے سے بھی آتا ہے یہ جو طریقہ ہے یعنی give up the ghost ایک تو یہ اس طرح لکھنا ہوگا دوسری جو آپ کو لکھنا ہے اس میں آپ نے ایک فکرہ بھی بنانا ہے فکرہ تو فکرہ جو ہیں یہ سیسے سب بی ایم ایس میں اس طرح آتا ہے کہ give up the ghost کا مطلب کیا ہے اس پر مانے اور اس پر کیا کریں ایک فکرہ بنائیں تو فکرہ ہے بوڑی عورت پچھلی رات وفات پا گئی تو اس کا انگریزی میں کس طرح ہے کہ the old woman give up the ghost تو give کی جو سیکنڈ فارم up the word ہے یعنی دوسری شکل ہے word کی وہ کیا ہے تو یہ پاسٹس ہے یعنی آہر میں یہ آیا ہے تو اس لئے پاسٹس اور پاسٹس پر ہم سیکنڈ فارم up the word اسمال کرتے ہیں اس لئے ہم نے give لکھا ہے تو the old woman give up the ghost last night یہاں میں ایک اور چیز آپ لوگوں کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی فکرے کو کیا کرنا ہے کسی بھی فکرے کو translate کرنا ہے اس کا ترجمہ کرنا مثال کے طور پر ایک اردو کا فکرہ دیا گیا ہے جس طرح یہ فکرہ ہے بوڑی عورت پیچھلی رات وفات پا گئی یعنی بوڑی عورت پیچھلی رات کیا ہو گئی وفات ہو گئی تو فکرہ اگر آپ نے تبدیل کرنا ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کے structure دیکھیں فکرے کی structure یعنی انگریزی کے فکرے کی جو structure ہے ساتھ ہے اور اردو کے فکرے کی جو structure ہے یعنی ساتھ ہے وہ ایک دوسرے سے محترف ہیں وہ کیس طرح دیکھو اردو کے جو structure ہوتا ہے فکرے کا ساتھ پھر اس میں پہلے نمبر پر subject یعنی file ہوتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے object ہوتا ہے یعنی مبول پھر اس کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے verb یعنی fair ہوتا ہے لیکن انگریزی کے انگریزی کے انگریز کی جو فکری کی اگر structure دیکھیں structure structure اگر دیکھیں تو وہ اس طرح ہے کہ پہلے subject ہوگا پھر کیا ہوگا verb پھر کیا ہوگا object تو پہلے subject پھر verb لیکن یہاں پہلے subject پھر object لیکن یہاں subject object پھر verb اور یہاں آخر میں کیا ہوتا ہے object اور اس کے آخر میں verb ہوتا ہے تو جو بھی فکرہ کر آپ نے تبدیل کرنا ہوں تو پہلے subject کو تلاش کریں تو انگریزی میں subject لکھیں پھر اس کے بعد verb کو تلاش لیکے پھر verb لیکے پھر اس کے بعد verb تلاش کریں verb لیکے پھر object تلاش کریں اور object لیکے جس طرح میں یہاں تبدیل کر دیتا ہوں translate کر دیتا ہوں ترجمہ کرتا ہوں تو کیا ہے بوڑی عورت بوڑی عورت کیا ہے subject ہے یعنی the old woman w o m a n woman کیا ہوگئی وفات پا گئی تو وفات پانے کو ہم کہتے ہیں ڈائیڈ بھی کہتے ہیں ڈائیڈ 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 کب پھر کیا ہے ڈائیڈ کب پھر اس کے بعد object لے گئی تو object جب رہ گیا تو یہ اس کی جگہ ہوں کہتے ہیں کہ پیچھلی رات کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈائیڈ 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 یہاں کیا ہے؟ سبجکت یہاں کیا ہے؟ دورڈ میں ہے بوڑی عورت دورڈ میں یہاں نے لکھ لیا اس کے بعد ابجکٹ ہیں ابجکٹ ہیں انگریز میں ہے بوڑی عورت بوڑی عورت پچھلی رات کیا ہو گئی؟ وفات پا گئی تو اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک فکرے کو انگریزی سے اردو میں تبدیل کرنا ہے اگلے نمبر پر جو ہے in black and white in black and white یہ کہتے ہیں تحریری صورت میں یا تحریری شکل میں یا تحریری طور پر یعنی writing form میں یعنی in black and white کا مطلب کیا ہے in writing or in print form in writing or in print form تو فکرہ ہے اس پہ مثال برائے مہربانی اپنا بیان تحریری طور پر دے برائے مہربانی اپنا بیان تحریری طور پر کیا کر دے؟ دے مجھے تو برائے مہربانی کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پلیز دینے کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں give اپنا بیان your statement کیا کرے؟ کس طرح دے دے؟ تحریری طور پر دے نا in black and white تو please give your statement in black and white اگلے نمبر پر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے in cold blood in cold blood in cold blood کہتے ہیں میں اردو میں بیرحمی سے بیدردی سے جان بوجھ کر in cold blood بیرحمی سے بیدردی سے جان بوجھ کر اور انگریزی میں اس کو ہم کہتے ہیں deliberately in cold blood کو انگریزی میں ہم کیا کہتے ہیں deliberately deliberately مثال کے طور پر ایک مثال ہم بناتے ہیں اسلم نے معصوم بچے کو بیدردی سے قتل کیا اسلم نے اسلم سبجکٹ ہے اسلم کیا کیا؟ قتل کیا ورب آخر میں ہے یعنی فیل تو مرڈرڈ قتل کیا پاسٹنس ہے تو اس لئے ہم مرڈرڈ لگاتے ہیں اسلم مرڈرڈ اسلم نے قتل کیا کس کو قتل کیا؟ کس کو قتل کیا؟ ماسوم بچے کو the innocent child ماسوم بچے کو قتل کیا کس طرح قتل کیا ماسوم بچے کو اسلم نے in cold blood یعنی بیدردی سے تو اسلم نے اسلم نے ماسوم بچے کو کو بیدردی سے قتل کیا تو اسلم نے اسلم قتل کیا مرڈرڈ the innocent child ماسوم بچے کو in cold blood بیدردی سے بیرحمی سے قتل کیا ٹھیک ہے؟ اگلے نمبر پر ہیں وہ ہے ins and out ins and out ins and out ins and out کہتے ہیں مکمل تفصیل مکمل تفصیل ٹھیک ہے؟ اردو میں اسی کیا کہتے ہیں ins and out کو مکمل تفصیل یعنی انگریزی میں ہم کہتے ہیں full details full details ایک مثال ہے اس پر کہ کسی مضمون کے بارے میں مکمل طور پر جاننے کیلئے پوری زندگی درکار ہے کسی مضمون کے بارے میں مکمل طور پر جاننے کیلئے پوری زندگی کیا ہے؟ درکار ہے it requires یعنی درکار ہے it requires درکار ہے کیوں اس سے مر کیا گیا ہے؟ کیونکہ بے جان ہے مضمون مضمون تو بے جان ہے کیا؟ ٹھیک ہے؟ اس لئے it requires یعنی چاہیے کیا a lifetime یعنی پوری زندگی l i a p t i m a lifetime یہ دونوں ساتھ ہیں it requires a lifetime پوری زندگی چاہیے کس چیز کو چاہیے کیوں چاہیے؟ to know تاکہ جانے ins and outs ins and outs مکمل تفصیل یا مکمل تفصیلات of a subject ایک مضمون کو جاننے کیلئے یعنی ایک مضمون کو جاننے کیلئے ایک مضمون کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی حاصل کرنے کیلئے پوری زندگی درکار ہوتی ہے یا درکار ہے تو یہ تھی ہمارے آج کی سبب آج کیلئے عثمان اللہ کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پر ملیں گے تب تکیلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تکیلے تکیلے تکیلے